and press the notification button بھارت اور پاکستان کے بیچ بہتر سال سے کسی صورت بھی امن کی صورت نظر نہیں آتی اور یہ کشیدگی دن بہ دن بڑھتی چلی جاتی ہے اور ہمیں واضح طور پر لگ رہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے پیچھے establishment معاملات کو نرم کرنے کی بجائے ان میں سکتی لا رہے ہیں اور پرووکنگ elements کو بڑھا رہے ہیں ابھی حال ہی میں بھارت میں پانچ اگست کی ایک طرح سے انیورسری منائی گئی اور یہ انیورسری پچھلے سال پانچ اگست دو ہزار انیس کے موقع پر آرٹیکل سری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کے ابروگیشن کے سلسل میں تھا اب پاکستان نے ایک نیا نقشہ پیش کیا ہے اور اس نقشے پہ بھارت کے منسٹری آف فارن افیرز کے سپوکس پرسن کیا کہتے ہیں اس ویڈیو پاکستان کے پردان منتری نے حال ہی میں راجنیتک نقشہ جاری کیا اس میں جمہو کشمیر جناغٹ کا علاقہ شامل ہے نیپال دوارہ کچھ دنوں پہلے ہی نئے نقشے کو آنتراشتری اس طرح پر جاری کرنے کی خبر آئی تھی اس پر منترہ لئی کی کیا پرتکریہ ہے پاکستان کے تتھاکتک پولٹیکل میپ کے بارے میں آپ لوگ نے میرا بیان دیکھا ہوگا اور میں یہی کہوں گا ایسے بے تکوے دعووں کے جریعے ان کی کوئی ان دعووں کی کوئی کانونی ویدتہ نہیں ہے نہ کوئی انٹرنیشنل کریٹی بلیٹی ہے اور پاکستان ایسے دعوے کر کے اس بات کی پشتی کر رہا ہے کہ کراس بورڈر ٹیرریزم کے ذریعے وہ جازہ سے جازہ چھیتر کو اپنے اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا ہے ان کے اوپر ایک طرح سے جازہ سے جازہ چھیتر حاصل کرنے کی ایک سنک سوار ہے برحال بھارت کے منسٹری آف اور نفیرز کے سپوکس پرسن نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک ایپسرڈ رویہ ہے اور پاکستان کی طرف سے اس طرح کے میپس گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں لیکن ان میپس کی واقعی کیا حیثیت ہے چونکہ ان میپس کو دنیا کی انٹرنیشنل کمیونٹیز یا بارڈیز تو تسلیم نہیں کریں گی ادھر پاکستان میں جو ایک انٹرنل پولیٹیکل کرائیسز ہے وہ بھی بہتر سال سے نہ ختم ہونے والا ہے ابھی حالی میں پاکستان کے بننامہ زمانہ ادارہ نیب نے پاکستان کے سابق وزیراعظم شاہد حاکان عباسی کو پھر گرفتار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس نیب کے ادارے کو ختم نہ کیا گیا تو پاکستان ختم ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ ادھر پاکستان نئے نئے ایپسٹ نقشے جاری کرتا ہے ادھر پاکستان کے اپنے انٹرنل کرائیسز اس طرح کی چیلنجز ہوتے ہیں کہ ان چیلنجز میں یہ پھر بات سامنے آتی ہے کہ کیا پاکستان کے انٹرنل کرائیسز خود پاکستان کے نقشے کو متاثر تو نہیں کریں گے ٹیک ٹیری پاکستان کی ایک مختصر یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نیب کو ختم کر دیں منہ یہ پاکستان کو ختم کر دے گا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کوئی شخص حکومت کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں حابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے ذرائع ابلا گیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا دو سال سے انکوائری شروع ہے مگر ریفرنس داہر نہیں ہو سکا اپنی اور خاندان کی ہر ٹرانزکشن نیب کے حوالے کی تھی میرے اور بیٹے کے اکاؤنٹ کے پیسے پر ٹیکس ادا کرتے ہیں دو سال کے بعد الزام لگا ہے کہ آپ نے میس چوز آف اتھارٹی کی ہے ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں ہے تو میس چوز آف اتھارٹی میں کہتا ہوں پہلے یہ بتا دے نیب کے اتھارٹی ہوتی کیا ہے بہرحال پاکستان اور بھارت کے بیچ معاملات اور مسائل تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان سے پروکسی ٹیرزم کا سلسلہ مکمل طور پر بننا ہو پاکستان کو جو انٹرنل چیلنجز ہیں وہ بھی تب تک حل نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان کی پولیٹکس میں سے پرسنل گرجز کو اور جو مفاد پرستی کا ایک ailیمنٹ ہے اور ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کاروائیوں کی بنیاد پر جو نہ ختم ہونے والی سیاست ہے وہ اگر ختم نہ ہوئی تو واقعی پاکستان کے میپس کو جو ایگزسٹنگ میپ ہے اس کو ہی چیلنج ایک طرح سے درپیش رہے گا امریکہ میں الیکشن ٹوینٹی ٹوینٹی بہت بڑی خبر ہے جس طرح بھارت اور پاکستان کے بیچ معاملات کی ہم نے بات کی امریکہ میں جو پولریزیشن کی سیاست ہے وہ بھی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے اور اب اپنے انتہاؤں کو چھو رہی ہے صدر ٹرمپ نے آج ہی اوہائیو میں ایک مقام پر خطاب کرتے ہوئے اس خطاب کو اپنا سیاسی جلسہ سا بنا لیا اور ظاہر ہے وہ ان کو حق ہے الیکشن سر پر کھڑا ہے سنتے ہیں صدر ٹرمپ اس موقع پر کیا کہتے ہیں جس ساتھ جمال ٹرمپ اس کے لئے اوہائیو دوری میں نے کہا باری بجوع ionsکر اگر ڈیوچک کو باری بھی اچھی آپ کو بتاہتی ہے اور ہمیں کہ نمی بنائی نفر بھی اچھی پیگر اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو لیکن ستاہر امیتی ہے آپ کیا باری 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 بھیکنی ملدڈ تاہر مجھر پابی مجھر رائے وظی hollow ہے جسور جو سلوچھوں اسینی نجھے سلوچھing سیدھر ٹرم نے واضح طور پر کہا کہ اس سیلیکشن میں ان کا مقابلہ ریڈیکل لیفٹ سے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی ریڈیکل لیفٹ ایک ٹوٹالائٹیرین مائنڈ سیٹ کے ساتھ امریکہ میں ایک بہت بڑی قوت کی صورت میں سیلیکشن میں سامنے آ رہا ہے اور آ بھی جکا ہے اور واقعی اس ریڈیکل لیفٹ سے مقابلہ ہی اب سیدھر ٹرم کا ہے اور دیکھیں گے کہ آنے والی الیکشن میں سیدھر ٹرم اس ریڈیکل لیفٹ کو ہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ریالیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں لیکن یہ بات طے ہے کہ سیدھر ٹرم کنسسٹینسی کے ساتھ جو بات کہتے اور کرتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کنسسٹینسی کے اگر بات ہو ہی رہی ہے تو اب امریکہ کے حوالے سے ہمیں کنسسٹینسی ٹورز چائنہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے اب مسلسل کنسسٹینسی کے ساتھ نہ صرف سیدھر ٹرم بلکہ سٹیٹ سیکرٹی مائک پومپیر بلکہ ایبی آئے اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے اب چائنہ کی جو بے ثابتگیاں اور انفیلٹریشن امریکہ کے اندر رہی ہے اس کے خلاف لگتا ہے کہ اب ڈھٹ گئے ہیں ان کو چیلنج کرنے کے حوالے سے مائک پومپیر جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں جب بھی کسی موقع پر بیان دیتے ہیں وہ چائنہ کے حوالے سے کھل کر بات کر رہے ہیں ابھی انہوں نے کل ہی ایک جگہ پر بات کرتے ہیں اپنے ریمارکس میں چائنہ کے حوالے سے پھر کھل کر اظہار خیال کیا دیکھئے اس ویڈیو کلپ میں موسیقی 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 مائک پومپیر کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جگہ چائنہ کے کسی بھی علاقے کا جو ہے اب وزٹ کرنا بلکل مناسب نہیں ویسے بھی اس وقت کووڈ نائنٹین کا زمانہ ہے دنیا کے بارڈرز ویسے ہی بند ہیں اور کووڈ نائنٹین بھی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور وہ بھی چائنہ کی غیر ذمہ داری کا ہی نتیجہ لگتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کو آگاہی نہیں کیا اور نہ دنیا کو ایکسیس نہیں ہے کہ وہ اس محلق وائرس کے بارے تحقیق کر سکے جان سکے چائنہ کی بات ہو رہی ہے تو چائنہ اور کینیڈا کے تعلقات اور بگڑ گئے ہیں اور آج ہی چائنہ نے ایک اور کینیڈین آف چائنیز اوریجن کو ڈیتھ سینٹینس کی سزا دی ہے جبکہ اسی موقع پر ایک اور چائنیز کو بھی ڈرگ سمگلنگ کے سلسلہ میں ڈیتھ سینٹینس کی سزا نہیں دی ہم یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں جب سے ہواوئی کی فینینشل چیف آفیسر کو کینیڈا میں ریس کیا گیا ہے اس کے بعد ٹو مائیکلز جو ایک خاص طرح کا یہاں پر استلاح بن چکی ہے ٹو مائیکلز آلریڈی چائنہ نے جیسے ہوسٹیج یا یرگمال بنا کر رکھ لیے ہیں اور اب ایک چائنیز اوریجن کے کینیڈین کو ڈیتھ سینٹینس کی سزا ہوئی اور اس پر چائنہ کی منسٹری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس کا تلق کینیڈا کے ساتھ ان کے تلقات کی کشیدگی نہیں ہے بلکہ اس کی سزا بنتی تھی کینیڈا کی فارم منسٹری کے سپوکس پرسن نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اس بات کی مضمت کرتے ہیں اور ڈیتھ سینٹینس کی کینیڈا ویسے ہی مخالفت کرتا ہے اس سلسے میں ہم نے ایک مختصر سی ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے جس میں چائنہ کی منسٹری کے سپوکس پرسن بھی بات کرتے آپ کو دکھائی دیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک سال پہلے کی ایک مختصر ویڈیو کلپ بھی شامل کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک کینیڈیون کو جب پچھلے ساتھ اسی طرح کے ڈرگ ٹریفنگنگ کے معاملہ پر صدای موت کا حکم ہوا تھا تو تب کوٹ میں کس طرح کی پیشی ہوئی تھی وہاں ہوا تھا چینے کی بارتراکوٹا کنے کے کبار کو پاس کنے کی بئی. کیا مجابت شمال کے ڈیانی تود قوید بنے خارج کی بارتراکوٹ تکنے کی تکنیر ہے۔ بالکہ پیراتی تکنیر جنگہ حدی آئیات مشاہدی کنے کی تکنیر ہے۔ آجانہ کینے کی قنوید تھوڈی کرید۔ مجاببور لگا آجانہ کی بارتراکوٹا ہے۔ امیش آقا بیداری اس باستوال رنگ سابقا موسیقی کندا purposeer تدرید حافظ سانداری کاری ویداری اس ویداری آبا کندا پیدا کاری خوبصوری حاصل باشتا امیش اوموتا چیل موسیقی کیونکہ حاصل باستگیز دعائی امیش این ساتن کارید کندا قردم ایرادی ساتن مجھے دیگر ایسا آمکان کو تحرص کردیتے ہیں تی Facebook کے بردگوری مجھے لیوڈ دیماً بائجین ہے تیمید علیہ وزنید کباشت سے شرح کیا اس نے مجھے رہا سر کے فاصلے ہیں تیمیز انہید رجائے مجھے افتیاد شاہر اپنید جس انہید کیا رجائے and American authorities are seeking her extradition. مختصر سی فوٹیج آپ کو دکھائی چائنیز منسٹری آف فارن افیرز کے سپوکس پرسن کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کا تعلق جو آج ڈیت سینٹنس دی گئی ہے ایک کینیڈین آف چائنیز ریجن کو اس کا کوئی تعلق جو کشیدگی ہے کینیڈا کے ساتھ نہیں ہے چائنہ ہر بار یہی کہتا ہے کہ اس کے ہاں کسی قسم کی ہومن رائٹس کی وائلیشن نہیں اور خاص طور پر ویگر مسلم کے حوالے سے پوری دنیا انگلیاں اٹھاتی ہے چائنہ پر اور چائنہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ ڈیٹینشن سینٹر تھے ہی نہیں اور پھر وہ کبھی کہتا ہے کہ اگر تھے تو ان کا خاتمہ ہو گیا اسی طرح کی ایک سیلیبرٹی کا حالی میں ایک ویڈیو وائرل ہوا ایک ویگر مسلم چائنیز نوجوان جو ایک طرح سے سوشل میڈیا پر سیلیبرٹی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے اور اس وقت ایک ڈیٹینشن سیل میں ہے اس نے کسی طریقے سے اپنے سیل فون یا کسی بھی طریقے سے ایک رف سا ویڈیو بنایا اور دکھایا کہ کس طرح اس کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ نوجوان دکھا رہا ہے کہ کس طرح بیڈ پر اس کا ہاتھ ہتھکڑی کے ساتھ بیڈ کے ساتھ لگا ہوا اس نے یہ ایک سیلیبرٹی نوجوان ہے بہت ہی خستہ حال کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اپنے ویڈیو کلپ میں دکھا رہا ہے کس طرح کھڑکی کے باہر یہ جو ڈیٹینشن سینٹر ہے اس کی حالت ہے تو یہ ہے صورتحال چائنہ کی کیمنس پارٹی کے جھوٹ اور سچ کی آج کے زمانے میں سچ کو چھپانا بہت مشکل ہے چائنہ جیسی ٹوٹلائٹیرین سٹیٹ یا اس طرح کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں وہ جس طرح کے چاہے اپنے طور پر نیریٹیو بیلڈ کرتے رہیں جس طرح کی چاہے جال سازی کرتے رہیں لیکن سچ سامنے آ جاتا ہے آج کا بلا تکلف تیزیہ کچھ بہت ہی اہم خبروں کے حوالے سے جو اس ہفتے کے حوالے سے بہت اہم ہیں اس تیزیہ کو دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ کچھ بہت شکریہ